اللہ رب العزت نے جھجوڑ کر کئی مخامات پر فرمایا فرار مجید میں کہ دیکھو نعمتوں کا ذکر کیا نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تم سمجھتے کیوں نہیں یہ اس نعمت کو نعمت کا ذکر کرتا ہے پانی کا ذکر کرتا ہے پہاڑوں کا ذکر فرماتا ہے یا آسمان کا ذکر فرماتا ہے اور زمین کا ذکر کرتا ہے سورج اور چاند کا ذکر کرتا ہے پھر انسان کے اپنے وجود کا ذکر کرتا ہے پھر فرماتا ہے غور کیوں نہیں کرتے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے فکر کیوں نہیں کرتے تھوڑا نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو اور سمجھو حقل سے کام لو اس طرح فرماتا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اَفَلَا يَنْزُرُونَا اِلَا الْإِبِنِ كَيْفَا فُلِخَت یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے دیکھنے میں جانور ہے تو یہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو اَفَلَا يَنْزُرُونَا اِلَا الْإِبِنِ كَيْفَا فُلِخَت وَإِلَا السَّمَاءِ كَيْفَا رُفِعَان یہ آسمان کی طرف یہ قوم کیوں نہیں دیکھتی کہ وہ کیسے بلل کیا گیا ہے ذرا سوچیں کہ ہم گھر کے سامنے کسی تخریق کی بنیاد پر جب چھوٹا سا شامیانہ لگانا چاہتے ہیں تو بغیر لکڑیوں کے اور سہارے کے اور رسی کے شامیانہ نہیں لگ سکتا تو ساری کائنات کا اتنا بڑا شامیانہ آسمان بغیر ستون اور پلیر اور لکڑی کے کیسے کھڑا ہوا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے میری کرم نمازی ہے تو اے انسان اے بندے اس کو دیکھ کر میری خدرت کا پتا چلانے کی کوشش کریں زمین مستہ ہے زمین ہے یہ زمین اللہ رب العزت نے ایسے بنائی پھر ایسے بچھائی کہ زمین کے اندر نہ مکمل نرمی ہیں روئی کی طرح نہ مکمل سختی ہے پتھر کی طرح زمین کو اگر فرودا جائیں تو زمین کے اندر سے مٹی نکلتی ہے پھل پھلار پودے درخت شجر اسی سے پیدا ہوتے ہیں بیانات زمین سے نکلتا ہے اگر یہ زمین خدا نہ خواستہ پہاڑوں اور چٹانوں کے پتھروں کی طرح سخت ہوتی تو اندر کیسے باہر آتا لوہی کی طرح ہوتی پوری زمین تو کیسے اندر نکلتا باغ و باغ باغ کیسے ہوتے سبزیاں کیسے ہوتیں پھر مختلف قسم کی ترکاریاں کھائنے کی چیزیں کیسے اس نباتات کی شکل میں وجود میں آتی نہ بلکل مکمل طور پر روئی کی طرح یہ زمین بھئی اسپینش کی طرح بلکل نرم بھی نہیں بنایا کہ آدمی اس کے اوپر سے چلنا ہی مشکل ہو جائے تو اتنی سخت بھی نہیں بنایا اور اتنی نرم بھی نہیں بنایا کتنی بڑی اس کی خدرت کا کتنا بڑا شہکار ہے زمین مگر انسان اور ہم مستقل طور پر زمین پر زندگی گدارتے ہیں چلتے پھرتے ہیں گھر خدفارہ زمین پر زمین پر رہتے ہیں زمین پر آئے پیچھے ہیں دوڑتے رہتے ہیں لیکن زمین کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا پتہ چلانے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ زمین کتنی بڑی ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھئے زمین ہے خالی زمین کے حد تک بات نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جھلوڑ کے فرمایا اسی لیے کہ دیکھو زمین کو دیکھو زمین کیسی نرالی اور میاری ہے اس کے اندر اب چھپے بھی خزانوں کی الگ تفصیل ہے زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں کہ اس کے اندر سے یہ آپ اندازہ لگائیں پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے زمین سے نکلتا ہے پھر سونا کہاں سے وجود میں آتا ہے زمین سے نکلتا ہے لوہا کہاں سے وجود نکل رہا ہے زمین سے نکل رہا ہے نباتات مقلب قسم کی ترکاریاں اناٹ یہ سب زمین سے پیدا ہو رہا ہے ہر قسم کی نعمت اللہ رب العزت نے زمین کے اندر چھپا کے رکھی ہے پھر انسان اپنی بساط کے مطابق جتنا زیادہ اس کے اندر تجرباتی ہاتھ بڑھاتا ہے زمین اتنے خزانے باہر کرتی ہے پھر قرآنِ بجیت میں یہاں تک آیا کہ قیامت کے خریب اللہ یہ زمین اپنے سینے میں چھپیوی ساری چیزوں کو باہر دال دی جو انسان نہیں پہنچ سکا وہاں تک جتنی چیزیں اس کے اندر ہیں ساری چیزوں کو یہ زمین باہر دال دے گی انسان پریشان ہو جائے گا اللہ رب العزت اسی لئے فرما رہا ہے کہ دیکھو زمین بھی یہ میری بہت بڑی نعمت ہے یہ آسمان بھی بڑی نعمت ہے چاند بھی بڑی نعمت ہے سورج کی تپیش ہے اور اس کی دھوپ بھی بڑی نعمت ہے سورج نہ ہو دھوپ نہ ہو تب بھی ہم ختم ہوئے پانی بہت بڑی نعمت ہے یہ پانی معمولی نعمت نہیں ہے ایک قطرہ اور ایک گلاس پانی کی کی جو حیثیت اور مقدار ہے وہ اس کی جو قدر ہے وہ ہم پوری زندگی بھی اس کی قدر کا شکریہ آدھا کریں پھر وہ اس کی جو اہمیت کا شکریہ آدھا کریں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کریں